السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں بابر سلیم ایک بار پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر اس امید اور دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہیں خوش ہیں اور خیریت سے ہیں بنگلہ دیش میں حالات انتہائی برے ہیں اس وقت لائن آرڈر سیچوئیشن قابو سے باہر ہوتی دکھائی دے رہی ہے خاص طور پر بنگلہ دیش کا جو کیپٹل ہے دھاکہ وہاں اور اس کے اطراف کے علاقوں میں اس وقت کرفیو نافذ ہے اور اس وقت شدید احتجاج جاری ہے وہاں جو لائن پورسرز ہیں ان کے اور سٹوڈنٹس جو کہ مظاہرین ہیں ان کے درمیان سنگین نویت کی جھڑپیں ہو رہی ہیں ایک سو تیس زائد افراد ہماری اطلاعات کے مطابق اور مختلف جو نیوز میڈیومز ہیں انٹرنیشنل وہ بتا رہے ہیں کہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور جو ہاؤسٹلز ہیں جو کالجز ہیں وہ بند ہیں دکانے مارکٹس بند ہیں غزائی قلط کا لوگوں کو سامنا ہے اور اس تمام صورتحال میں یہاں پاکستان سے جانے والے بیشتر طلبہ اس وقت بنگلہ دیش میں پھنس گئے ہیں بنگلہ دیش میں اس وقت جوب کوٹا کے حوالے سے جو لوکل سٹوڈنٹس ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں اور یہ احتجاج اس قدر سنگین نویت کا ہے کہ دھاکہ میں جو کہ بنگلہ دیش کا کیپٹل ہے وہاں کرفیو لگا دیا گیا ہے اس تمام صورتحال کے باعث نہ صرف غزائی قلط کا سامنا لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے بلکہ روز مرہ کے امور جو انجام دینے ہوتے ہیں وہ بلکل ٹھپ ہو کر رہے گئے ہیں پاکستانی طلبہ اس وقت بنگلہ دیش میں محسور ہیں فسے ہوئے ہیں اور یہ ایک انتہائی تشویشناک بات ہے ہماری اس حوالے سے بنگلہ دیش میں موجود دو طلبہ سے بات ہوئی ہے بہت مختصر بات ہوئی ہے وہاں چونکہ اس وقت انٹرنیٹ سرویسز موجود نہیں ہیں وہاں رابطہ کرنے کے لیے کوئی اور ذرائع میسر نہیں ہے جس کے ذریعے وہاں موجود پاکستانی جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے پیرنٹس سے اپنی فیاملی سے یا کسی اور سے رابطہ کرنا چاہیں تو کر پائیں تو بہت مشکل کے ساتھ میری دو سٹوڈنٹس سے بات ہوئی اور وہ دونوں بہت پریشان تھے ان کا کہنا تھا کہ ان کے پاس کھانے کو اس وقت کوئی سامان موجود نہیں ہے وہ اس وقت اپنے ہوسٹل میں قید ہیں جو لوکل سٹوڈنٹس ہیں بنگلہ دیش کے نیشنلز ہیں وہ ہوسٹلز چھوڑ کے جا چکے ہیں ہوسٹلز اس وقت وہاں پر کالجز اور یونیورسٹیز کے وہ خالی ہیں اور وہاں صرف غیر ملکی طلبہ اور خاص طور پر پاکستانی طلبہ جو ہیں وہ اس وقت محسور ہیں غزائی قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کو اپنی اس وقت جانوں کا خطرہ ہے کیونکہ جس قسم کا اس وقت دھاکہ سے جو خبریں آ رہی ہیں اس میں پبلک پاپرٹیز کو نقصان پہنچانے کی خبریں بہت تشویشناک ہیں بعض جگہوں سے اطلاعات ہیں کہ کچھ مارکٹس اور دکانوں کو آگ لگائی گئی ہیں بعض یونیورسٹیز اور جو کالجز ہیں وہاں پر ہنگامے ہوئے ہیں کیونکہ یہ سارا پروٹیسٹ سٹوڈنٹس لیٹ کر رہے ہیں اس وجہ سے وہاں سٹوڈنٹس جو غیر ملکی ہیں ان کو بہت پریشانی ہے سارک آپ لوگوں کو پتا ہوگا ایک تنظیم ہے جس میں آٹھ ممالک شامل ہیں اس میں پاکستان بھی شامل ہے انڈیا ہے بھوٹان ہے اسرلنکہ ہے بنگلہ دیشہ ہے وغیرہ وغیرہ تو ان سٹوڈنٹس کا سارک تنظیم کا ایک کوٹا ہوتا ہے یہ سارک تنظیم دیگر علاقائی امور پر تعاون کرنے کے ساتھ ساتھ جو تنظیم کے نمائندہ ممالک ہیں ان کے سٹوڈنٹس کو ان کے ممالک سے لے کر دوسرے ملکوں میں یعنی ان آٹھ ممالک میں تعلیم کے لیے بھیجا جاتا ہے سکولرشپس دی جاتی ہیں فلی فنڈڈ سکولرشپس ہوتی ہیں لوگ پریفر کرتے ہیں کہ جیب سے پیسہ نہ لگے یا پھر اگر اپورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو سارک کے ذریعے پہنچتے ہیں دوسرے ممالک میں تعلیم حاصل کرتے ہیں پاکستان کی تقلیباً تئیس سے تیس کے درمیان میڈیکل سٹوڈنٹس کی سیٹس ہیں سارک مہائدے کے تحت اور بنگلہ دیش میں یہ سیٹس مختلف ڈینٹل اور میڈیکل کالجز میں ریزروڈ ہیں پاکستان سے بچیاں بھی گئی ہوئی ہیں پڑھنے کے لیے وہاں پر بچے بھی گئے ہوئے ہیں پڑھنے کے لیے وہاں پر اور اس ہنگامہ آرائی کی صورتحال کے باعث اس وقت ان کی جانوں کو شدید خطرات لاحق ہیں اس حوالے سے ایک دو بچیاں جو اس وقت دھاکہ میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں ان کے والد صاحب ہیں جعوید نیازی صاحب انہوں نے بھی اپنا ایک پیغام ریکارڈ کر کے بھیجوایا ہے پہلے آپ وہ پیغام سنیے پھر ہم آگے بات کرتے ہیں اسلام علیکم میں جعوید نیازی بھی اولی بجاب سے بات کر رہا ہوں میری دو بیٹیاں بنگلہ دیش میں ام بی بی ایس کے سٹوڈنٹ ہے ایک فسٹیر کی اور ایک فائنل اکر سٹوڈنٹ ہے جو کہ سار کورٹے پر سیلیکٹ ہوئی ہیں میری بیٹیوں کے علاوہ اور بھی بہت سارے پاکستانی بچے اور بچیاں وہاں پر زیر تعلیم ہیں جو کہ ام بی بی ایس میں پڑھ رہے ہیں اور آج کل کے جیسے بنگلہ دیش کے حالات ہیں وہاں پر حالات بہت خراب ہونے کی وجہ سے کالیجز باندھ ہو چکے ہیں لوکل جو بچے ہیں وہ ہاسٹل چھوڑ کے چلے جا چکے ہیں صرف پاکستانی سٹوڈنٹ ہاسٹل میں محصور ہیں وہاں پر ان کے کھانے پینے کا کوئی خاص انتظام نہیں ہے سووار سے لے کر آج تک بچوں سے کوئی ڈائریکٹ ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا نیٹ سرویسز باندھ ہیں وہاں پر جو ان کے بنگلہ دیشی نمبر ہے ان پر بھی بار بار کال کرنے کے باوجود کوئی ان سے رابطہ نہیں ہو سکتا پاکستانی امبیسی بنگلہ دیش سے رابطہ کرنے کے کوشش کی تو ہمارا ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہوا کل پرسون کی امبیسی سے کال آئی تھی اور وہ تو سب بچہ کی رپورٹ دے رہے تھے کہ بچے بالکل ٹھیک ہیں لیکن آج ایک بچے کے والد ساجد صاحب جو کہ وہ زفرگھر سے ہے ان کا اپنی بیٹی سے کوئی دو منٹ رابطہ ہوا ہے تو اس کی بجے کال آئی ہے اور وہ بڑے پریشان تھے اور وہ بجے بتا رہے تھے کہ بیٹی کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے جو کچھ تھا ہم نے تین چار دنوں میں وہ ختم کر دی اور ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے تو میرا پتالبہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان وزیراعظم پاکستان اور صدر پاکستان فوراں نوٹس لیتے ہوئے امبیسی اڈر بگلہ دیش کو جو کہ پاکستانی امبیسٹر ہے ان کو ہدایت کریں کہ بچوں کے لیے کھانے کا فوراں انتظام کریں اور وزیراعظم صاحب اور صدر پاکستان خود اس بات کا نوٹس لیں اور کوئی چارٹڈ فلائٹ کا انتظام کرتے ہوئے پاکستانی بچوں کو فل فور پاکستان لانے کا انتظام کریں والدین پریشان ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ امبیسی کو ہدایت کریں کہ وہ ڈیلی بیس پر والدین کے ساتھ بچوں کا رابطہ کریں جس وقت آپ یہ وی لاغ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت تک حکومت پاکستان کا موقع فتہ والے سے سامنے آ چکا ہے اچھا میں پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک لیٹر جو ہے وہ لکھ کے بھیجا ہے ان والدین نے حکومت پاکستان کو کہ جی وہ فوری طور پر انٹرفیر کرے وہاں موجود سوڈنٹس کے تحفظ کو یقینی بنائے وہاں موجود پاکستانی طلابہ کو اگر حالات بالکل بے قابو ہو چکے ہیں تو انہیں واپس لے کر آئے یہ لیٹر آپ اپنی سکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں اور اسی لیٹر میں یہ اپیل کی گئی ہے کہ بنگلہ دیش میں خاص طور پر ڈھاکا اور اس کے اطراف میں جو میڈیکل اور ڈینٹل کالیجز کے سٹوڈنٹس ہیں جن کا تعلق پاکستان سے ہے ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے صورتحال انتہائی خطرناک ہے حکومت پاکستان کا موقع سامنے آیا ہے اور اس حوالے سے حکومت پاکستان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے نمائندہ وفد نے یعنی کہ جو ایمبیسی ہے اس وقت پاکستان کی بنگلہ دیش میں ان کا ایک وفد جو ہے وہ گیا ہے ہوسٹلز میں ان ہوسٹلز میں جہاں پر پاکستانی طلبہ موجود ہیں اور وہ محصور ہیں حکومت پاکستان کے مطابق یہ وفد جا کر ایک ایک سٹوڈنٹس سے ملا ہے اور ان سٹوڈنٹس سے انہوں نے ان کی خیریت دریابت کی ہے یہ اشور کر رہی ہے حکومت پاکستان کہ وہاں طلبہ محفوظ ہیں ان کو کھانا بھی پہنچایا گیا ہے اور ان کی جانوں کو جو خطرات لہاق تھے ان کے جو کنسنٹس تھے ان کو دودھ کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے اور اس کے ساتھ حکومت بنگلہ دیش کے ساتھ بھی پاکستانی حکام رابطے میں ہیں جو لاو انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں بنگلہ دیش کی ان کے ساتھ بھی پاکستانی حکام رابطے میں ہیں اور پاکستانی طلبہ کو ہر طریقے سے ان کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں یہ حکومت پاکستان کا ورجن ہے لیکن میں نے آپ کو بتایا میری دو طلبہ سے بات ہوئی وہ پریشان ہے بہت مختصر بات ہوئی دسٹورشن بہت زیادہ تھی آواز ٹوٹ ٹوٹ کے آ رہی تھی چونکہ انٹرنیٹ سرویسز موطل ہیں وہاں پر کسی قسم کا رابطہ کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے تو جو مختصر گفتگو ہوئی میں نے کوشش کی دی میں ریکارڈ کرنوں لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا انفورچنٹلی میرا خیال تھا بات ہو جائے گی لیکن وہ بات ہو تو گئی لیکن نہ ہونے جیسی ہوئی لیکن اس بات میں میں جو اخص کر پایا وہ یہ تھا کہ حکومت پاکستان کا جو موقف ہے وہ ممکن ہے ٹھیک ہو لیکن جن سوڈنٹ سے میری بات ہوئی ہے وہ اس وقت تک جس وقت تک بات ہوئی تھی وہ بہت پریشانت ہے یعنی ہفتے کی رات تک اور وہ انہوں نے مجھے بھی یہ بتایا کہ ہر طرف سے ہر کچھ دیر کے بعد فائرنگ کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اور وہاں پہ اس وقت کرفیو نافذ ہے وہ اپنے ہوسٹل سے باہر نہیں جا سکتے ہیں ان کے پاس جو کھانے پینے کی اشیاں تھی وہ ختم ہو گئی ہیں ایون کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹیپ وارٹری ایوز کر رہے ہیں ان کے پاس پینے کا بہت زیادہ ساف پانی منرل وارٹر کہنا چاہ رہے تھے وہ بھی اس وقت موجود نہیں ہے اور صورتحال جو ہے وہ ان کے لیے انتہائی تشویشناک ہے وہ اپنے گھر والوں سے رابطہ نہیں کر پا رہے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت پاکستان کے نمائندہ جو تنظیمیں ہیں وہاں پر یا پھر جو ایمبیسی ہے اس سے رابطہ کریں وہ کہہ رہے ہیں ان کا ایمبیسی سے بھی رابطہ جو ہے وہ نہیں ہو پا رہا جس کی وجہ یہی انٹرنیٹ سرویسز کی موتلی جو کمیونکیشن کے ذرائع ہیں ان کی موتلی اور پھر کرفیو لگے ہونے کی وجہ سے وہ نکل کے باہر بھی نہیں جا پا رہے ہیں صورتحال یقینی طور پہ پریشان کن ہے دو درجن سے زائد ابھی تک جس وقت تک آپ یہ ویلوگ دیکھ رہے ہیں میری اطلاعات کے مطابق سار تنظیم کے تحت جانے والے یہ سٹوڈنٹس ہیں ان سٹوڈنٹس کے علاوہ بھی لوگ ہیں کچھ کاروباری حضرات ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہیں میری اطلاعات کے مطابق اور اس کے ساتھ کچھ ایسے سٹوڈنٹس بھی ہیں جو اپنے پیسے پر وہاں پڑھنے گئے ہوئے ہیں کمپارٹیولی سستہ پڑھتا ہے میڈیکل بنگلہ دیش میں پاکستان کے مقابلے میں تو لوگ وہاں گئے ہیں پڑھنے کے لیے اپنے بچوں کو لوگوں نے بھیجا ہوا ہے اور وہ بھی وہاں پر اس وقت محسور ہوئے ہیں اور شدید پریشانی کا سامنا ان کو کرنا پڑھ رہا ہے اللہ سے یہ دعا کر سکتے ہیں اور حکومت پاکستان سے ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ بہت جلد یہ تمام سٹوڈنٹس جو ہیں ان کو مکمل طور پر باہفاظت یا تو وہاں سے نکال لیا جائے گا یا پھر وہاں ان کی اور ان کے والدین کے درمیان کمیونکیشن کا کوئی رستہ نکالا جائے گا تاکہ پاکستان میں موجود جو پیرنٹس ہیں ان بچوں کے ان کو کسی قسم کی جو پریشانی آئے پیرنٹس سے زیادہ کون پریشان ہوگا وہ ان کی کچھ پریشانی کم ہو سکے اور جو سٹوڈنٹس وہاں پر ہیں ان کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے اللہ پاک حفاظت فرمائیں ہر اس شخص کی جو دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی طرح کی خطرناک صورتحال میں گھیرا ہوا ہے اللہ پاک آسانیہ پیدا فرمائیں بغلہ دیش کے مسلمانوں کے لیے بھی مسلمانوں کا آپس میں لڑنا یقینی طور پر یہ بھی ایک دکبری بات ہے اپنی طرف سے میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ امت کے لیے دعا ضرور کیا کریں مجموعی طور پر جب بھی دعا مانگیں امت کے لیے امت محمدیہ کے لیے دعا ضرور کیا کریں ہم بہت مشکل وقت میں اس وقت زندہ ہیں امت ٹوٹ پوٹ چکی ہے بہرحال اللہ پاک خیر و آفیت رکھیں بنگلہ دیش سے آنے والی اطلاعات کو میں آئندہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں تک پہنچاتا رہوں گا وہاں کیا صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے سٹوڈنٹ سے میری ایک دفعہ پھر کوشش ہوگی کہ میں آج دوبارہ ان سے بات کروں ریکارڈ بھی کر سکوں ان کا پیغام بھی آپ لوگوں تک پہنچا سکوں اور ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ایم بیسی ہے بنگلہ دیش میں اس سے ہمارا رابطہ ہو سکے اور ہم ان سے بھی اپ ڈیٹس دے کر آپ تک پہنچا سکے بہرحال اللہ پاک آپ کی میری اور دنیا بھر میں موجود مسلمانوں کی افاظت فرمائے اپنا اور اپنے اطراف میں لوگوں کا خیال رکھئے گا والدین حیات ہیں ان کی خدمت کیجئے گا دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لئے دعا خیر کیجئے گا مجھے بھی اپنی دعاوں میں عادت کیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ